جو راہ حق پہ جو راہ حق میں چلے گئے ان پہ دلواروں جاں واروں اس دیس کے ان رکھ والوں پہ میں کیا واروں کیا نہ واروں ہم مصبت سوچ کے حامل ہے ہم کو بس اتنا کہنا ہے اس دیس کو قائم رہنا 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 ہے فوجی گھرانا بھی تھا میں نے دونوں طرح کے روئیوں کو بڑے قریب سے دیکھا بچپن سے ہی والدین نے محب وطنی کا درس دیا بانگے درا اور بال جبرائیل پڑھنا ہمارے لیے کمپلسری ہوتا تھا شہدات کی سٹوریز سن کے فخر محسوس کرتے تھے راشد بنحاس شہید ہوں یا میجر عزیز بھٹی شہید وہ ہمارے ہیروز تھے اور ہمیشہ یہی تصور کیا ہر مسلمان کی طرح کہ ہم بھی بڑےوں کے فوج میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ ہمیں دے گا سو بچپن سے ہی برین کی بائیو کیمسٹری کے اندر اپنی آمد فوسس کے ساتھ اور بالخصوص شہدہ کرام کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی جو ہے وہ ہماری رئی ہے اور اتنی زیادہ کہ اس کی چھلک ہمارے ہر روئیے سے نظر آتی رہے ہیں مجھے یادہ میں حج کر رہے گیا تو کسی نے کہا سب سے پہلے خانہ کعبہ کو دیکھنے جا رہے ہو تو یہ دعا کرنا کہ آج میں جو دعائیں کروں قبول ہو جائیں مگر عجیب واقعہ یہ ہوا کہ جب میں گیا تو مجھے وہ یہ دعا بھی بھول گئی اور میں نے اپنے لئے شہادت کی دعا کی یعنی وہ ایک چیز ذہن میں اور دل میں آپ کے ہوتا ہے جو آپ پاکستان کے لیے محبت وہ ہمیشہ جو رہی اسی طرح کی قوٹیشنز یاد کرنا مجھے یاد ہے کسی نے کہا تھا کہ انسپائرڈ من مجھے ایک چیز ذہنے کے لیے مجھے ایک چیز ذہنے کے لیے ایک چیز ذہنے کے لیے مجھے ایک چیز ذہنے کے لیے شہادت is their destiny اور نشان حیدر only a symbolic recognition of a supreme sacrifice یہی جذبہ یہی محبت بچپن سے لے کے نوجوانی اور اس کے بعد تک کی زندگی میں اور الحمدللہ آج تک رہی میں جب اللہ نے مجھے fame دیا تو جو پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تھا وہ آپ نے بھی دیکھا کہ سہارا فالائف ٹرسٹ کے ذریعے hospital medical college cancer hospital اور پھر medical college میں بھی اس کی reflection آپ کو نظر آئے گی کیونکہ ناروال کے جتنے بھی شہدائی کرام ہیں ان کے بچوں کے لیے ہمارے سہارا کے جو medical college ہے اس میں تعلیم مفت ہے یعنی ان کی seats specific ہم نے کی ہوئی ہیں کہ اگر کسی شہید کا بچہ ہے تو اس کو مفت ہم پڑھائیں گے علاقے ایک کروڑ سوا کروڑ روپیہ اس پہ خرچہ آتا ہے جہاں جہاں شہداء کی تصویریں لگی ہوئی ہیں میں جب گاؤں مختلف دیار پر ہم کیمپین کے لیے جاتے تھے تو کسی کونے میں تصویر نظر آتی تھی اور آتی ہے تو ایک عادت ہے کہ میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں اور ایسی آنکھوں میں پانی سا آ جاتا ہے کہ یار کتنا خوش قسمت تھا اتنا بڑا اس نے رتبہ حاصل کیا اور پھر عجیب واقعات ہوتے ہیں ہر سال ہم سہارا کے medical college میں شہداء کی families کو بلاتے ہیں flag raising ceremony ہوتی ہے ان کی family کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں ان کو نظرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے اور الحمدللہ وہ سلسلہ جاری ہے اور آج سے نہیں ہے سات آٹھ سال سے ہے کبھی اس بارے میں بات نہیں ہوئی مگر یہ وہ تھا جو میرا دل جو اصل جو ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے ہمارا اکثر اس کے حوالے سے بات نہیں کرتے اور پھر میں سیاست میں آتا ہوں مقصد fame حاصل کرنا بالکل بھی نہیں ہے عوضہ کوئی مل جائے گا وزیر بہت سارے میں ملتے ہیں جو اپنا تعرف کراتے ہیں کہ میں فلان وزیروں میں نہیں پتا ہوتا دنیا بھار میں جاتے ہیں ہمیں نہ fame کی کوئی لالچ نہ پیسے کی الحمدللہ کیونکہ میں نے جو کھمایا اپنا مال اپنی جوانی اپنا وقت سہارا کو دیا آپ سب جانتے ہیں آج وہ عربوں کے منصوبے ہیں اور میں ان کے سامنے ایک چھوٹا سے بیبی کی حیثیت رکھتا ہوں سہارا کو اللہ نے اتنی ترقی دی اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتا تو سیاست میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں ایک بڑا کام کروں گا بڑا سوشل ورک کروں گا عوام کو فائدہ ہوگا اور وہ خواب ہم سب دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بٹن مل جائے ہم آن کریں تو پاکستان میں تبدیلی آ جائے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ہمارا وقت پتہ نہیں کب بدلے گا مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن بدقسمتی سے میں مجھے وہ اپنا سیاست میں جو رول تھا جو کام عوام کے لیے کرنے کا وہ فی الحال پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہے ہیں جو سیاسی رویے ہمیں آج کی سیاست میں نظر آ رہے ہیں تشدد اس میں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں وہ آگے آگے خدمت والا ایلمنٹ مجھے نہیں نظر آتا بلکہ جو پہلے میں کر رہا ہوں شاید وہ بھی متاثر ہوتا وہ نظر آ رہا ہے تو پھر ہم ایسا کام میں کیوں مزید اپنا وقت ضائع کریں جو ہمیں عوام کی خدمت سے کی طرف ہمیں آگے سوائے اندھیرے کے فی الحال کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو نو مائی کے واقعات شاید ہی کوئی ہوگا جس نے اس کی مضمت نہیں کی ہوگی اس میں ہم نے انہی شہدہ جن کا میں ذکر کر رہا تھا ان کی یادگاروں کو ٹھوٹتے ہوئے دیکھا آگ دیکھی یہ لوگ میرے ساتھ جو یہاں موجود ہیں یہ شادرہ سے ہیں میں نے یہ گواہ ہیں سب کہ میں نے وہاں اس وقت موجود تھا جب میں واپس آیا تو رستہ میں بہت سائی لوگوں نے ٹائر شہر جلائے ہوئے تھا رستہ رکاوہ تھا میں نے اس وقت بھی تقریر کر کے نہ صرف کہ مضمت کی بلکہ ان کو تلقین کرنے کی کوشش کی کہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کی جائے مگر پی ٹی آئی کے جو لوگ وہاں پہنچے اور جو توڑ پھوڑ اس کے نتیجے میں وہاں پہ ہوئی جو آگ لگی اور جہاں جہاں بھی لگی وہ شہدہ کی یادگاریں ہمارا طرح امتیاز ہیں اور اس کی شدید تکلیف مجھے بھی ہے ہم سب کو ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم کہیں پہنچ رہے ہیں اس طرح کے روئیوں کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھتے رہے تو پھر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا ان اللہم آت صابرین ہمیں ہمارا دین بہت کچھ سکھاتا ہے میں یہ بھی ڈسکس کرتا رہا اپنے لیڈرز کے ساتھ کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم صلحہ حدیبیہ بھی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں وہ پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ کبھی کبار ہمیں ایسے ایک کرنا چاہیے معاملہ فہمی کے ساتھ بصیرت کے ساتھ سو میں ان شارٹ آگے بڑھتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ نو مئی کے بدقسمت دن کے حوالے سے جو واقعات رونما ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں جو خدشات اور آگے مسائل پیدا ہوتے ہوئے اور جو ایک فیلنگز ہرٹ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اور اپنا جو بھی سوشل ورک میں کر رہا ہوں اس میں پروپر پرفارم نہ کر سکنے کیونکہ میں تو پوری دنیا میں جاتا ہوں فنڈریزنگ سہارا میرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے مجھے اس میں فنڈز درکار ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا ایسا تو اس لیے ظاہر ہے کہ مجھے اس کے لیے پاکستان کے اندر بھی باہر بھی میرا ابھی پرسوں بھی لنڈن میں فنڈریزنگ ایوینٹ ہے جس میں ہم پیسے لائیں گے تو لوگوں کو ظاہر تنخواہیں بھی ملتی ہیں اور ابھی تک ہر مہینے بیاسی ہزار لوگوں کا مفتلاج ہوتا ہے تو وہ میری بہت بڑی ترجیح ہے اور آپ لوگوں میں سے جو لوگ میرے گھر تشریف لائے ہوں گے جب میں نے سیاست جوائن کی تھی تو اس دن میں نے ایک جملہ کہا تھا ان لوگوں کو یقیناً یاد ہوگا آن ریکارڈ بھی ہے کہ سوشل ورک میرے دل میں اتنا قریب ہے کہ اس کے لیے سیاست بھی چھوڑی جا سکتی آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ایک بڑی ویک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی ہے میں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ایک ویک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہو لیکن جو میرے دل میں تھا میں نے اس کا اظہار کیا ہے ہمیں پاکستان کے لیے بڑا کچھ کرنا ہے ہم کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ملک وسائل سے مالہ مال ہے جو فوج اور حکومت یا کہہ لیں کہ سیول اور میلیٹری ریلیشنز ہے وہ ماں باپ کی طرح سے ہوتا ہے عوام اولاد ہوتی ہیں ان کے اچھے تعلقات عوام پہ خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے اور ہم میں سے ہر بندے کی ترجیح پاکستان ہونا چاہیے سو ان کلمات کے ساتھ میں آخر میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں پارٹنگ ویز ویڈ پولیٹیکس فور ناؤ اور پھر اللہ کو جو منظور ہوا کل کسی نے نہیں دیکھا ساتھی ساتھ میں ایک ابھی پندرہ منٹ پہلے میں نے کچھ لکھا ہے اور وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ترنوں میں اگر شیئر کروں تو میرے جذبات کی شاید کسی حد تک کاسی ممکن ہو جو راہ حق پہ جو راہ حق میں چلے گئے ان پہ دلواروں جانواروں اس دیش کے ان رکھ والوں پہ میں کیا واروں کیا نہ واروں ہم مسبت سوچ کے حامل ہے ہم کو بس اتنا کہنا ہے اس دیش کو کائم رہنا 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 ہے موسیقی